کیا لوگتندر کی موت ہو سکتی ہے اور اگر ہوگی تو کیسی ہوگی انہی سب دیسےوں کے بارے میں بات کر رہی ہے کتاب جس کا نام ہے How Democracies Die یہ کتاب ہے سٹیون لیوٹس کی اور ڈینیل جیبلیٹ اب اس کتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کی آرگیومنٹس کیا ہیں کیسے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگتندر ختم ہوتا ہے اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کیسے لوگتندرک بیوستاؤں کو بچائے جا سکتا ہے اور اتحاس کے کس حصے کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں یہ کتاب خاص کر ڈونالڈ ٹرم جب امیرکا آیا تھے اس کے بعد کافی پرچلن میں آئی ہے اس کے بعد لکھی گئی ہے ہاورڈ کے دو سکولرز ہیں جو کتاب لکھتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگتندر کے مرنے کے لیے جروری نہیں کہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آئے گا وہی لوگتندر ختم کر سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کافی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جب بھی ہم لوگتندر کے ختمے کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی ملٹری ڈکٹیٹر چاہے پرویز مصرف ہو یا کسی کا نام لے کے کوشش کرتے ہیں کہ اس نے لوگتندر کیسے ختم کیا لیکن ان کا کہنا ہے کہ لوگتندر ایک لوگتندرک بیوستہ میں چنہ ہوا انسان بھی لوگتندر ختم کر سکتا ہے اور اس کے اتحاسک ریفرنس دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس سے بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے تو یہ تین چار سٹیپس بتاتے ہیں جس سے لوگتندر ختم میں آتا ہے یہ لوگتندر ختم ہوتا ہے جو پہلا کارن ہے وہ ہے political leadership ان کے حساب سے لوگتندرک پرکریہوں کے مادھیم سے بھی کوئی demagogue چنہ جا سکتا ہے جو لوگتندرک پرکریہوں پر دھیان نہیں دے گا جو institutions ہیں ان کی respect نہیں کرے گا جو democratic norms ہیں اس کی respect نہیں کرے گا اور وہ democracy ختم کر سکتا ہے جس وجہ سے democracy کو ہم respect کرتے ہیں اب وہ الگ-لگ دور کے example لینے کی کوشش کرتا ہے اور suggest کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے اس طرح کی problem سے بچا جا سکتا ہے پہلے وہ بات کریں گے کہ political leadership والے domain میں کہ کوئی بھی ایسا نیتہ جو extremist ہے اور وہ چن کے آنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے پہچانے کہ وہ نیتہ ہو سکتا ہے جو بعد میں لوگتندرک ختم کر دے کیونکہ جب وہ بہت already بہت اوپر پہنچ جائے گا تب اتنا مشکل ہوگا اس کے پہلے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں وہ example کے طور پہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وینو جیولا میں ساویز کر کے ایک ruler تھا جو الگ-لگ 1990 کے دور پہ اسے arrest کیا گیا اسے رکھا گیا قید میں کیونکہ وہ بہت extremist ہو رہا تھا لیکن وہاں پہ ایک دوسرا ruler آتا ہے وہ اسے آجات کر دیتا ہے اور پھر وہ بعد میں وہاں پہ لوگتندرکو ختم کرتا ہے بسے اور بھی example لنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہی نہیں روکا جانے پہ چیزیں کیسے خراب ہوتی ہیں ایک example وہ لنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1930 کے دور میں اگر آپ دھیان دیں تو جب ہٹلر جرمنی میں امرج ہو رہا تھا تو جرمنی کی جو political parties ہیں انہوں نے ہٹلر کو نہیں روکا مطلب جس party سے ہٹلر لڑ رہا تھا وہاں سے ہٹلر کو روکا نہیں گیا لیکن سویڈیس ایک party تھی اسی دور میں اور اس نے اس طرح کا ایک extremist leader تھا جسے اپنی party سے باہر کیا حالانکہ اس کی وجہ سے اس کو اپنے vote گوانے پڑے لیکن اس نے لوگتنطر بچا لیا تو اس طرح سے وہ بتاتا ہے کہ پہلی بات تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ کون سا political leader ہے جو لوگتنطر کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے اور ایک particularly ڈونال ٹرم کے comparison میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہے پہلا یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا political leader جو سمیدھان میں یقین نہ کرے اور لوگتنطرک بیوستاؤں میں یقین نہ کرے وہ کبھی نہ کبھی اس چیزوں کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے دوسرا quality اس نے بتایا کہ کوئی بھی political leader جو اپنے opponent کو جو اس کے opposition میں چناؤ لڑ رہے ہیں اور جو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں political opponent نہ ماننے دوسمن ماننے کی کوشش کرے ان کو ایسے treat کرے کہ وہ دیش کے ہی دوسمن ہیں یا اس طرح کے چیزیں بنانے کی کوشش کرے تب وہ لوگتنطر کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے اور تیسرا ہے کہ کوئی بھی ایسا political leader جو democratic norms ہیں جو پرمپرائیں چلی آ رہے ہیں democracy کو بچانے کے لئے ان پہ دھیان نہ دے institution کو weak کرنے کی کوشش کرے وہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے پہلا step ہے کہ آپ کو اس طرح کے political leaders کو پہچاننا ہے جو لوگتنطر کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے دوسرا step ہے لوگتنطر بچانے کا جو بہت interesting اور بہت صحیح لگتا ہے وہ ہے role of political parties وہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ لوگتنطر کے کچھ gatekeepers ہوتے ہیں جو لوگتنطر کو protect کرنے میں بہت important role play کرتے ہیں اور اس میں سب سے important role ہوتا ہے political parties کا جب بھی کوئی نیتا کسی political party سے چناؤ لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس political party کے within بھی اس کو روکنے کے لئے کچھ نہ کچھ بیوستہ ہونی چاہیے اگر وہ نیتا بہت extremist ہے یا بعد میں لوگتنطر کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے وہ ڈونالڈ ٹرم کا example دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرم کیسے US میں وہ جو Republican party ہے اس کو بائی پاس کر گئے ہیں اپنے پیسے کے مادھیم سے پریس کے مادھیم سے اور کیسے اسے بائی پاس کرنے کی کوشش کری ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ایک اور role دیں گے کہ political parties کا important role ہے کیونکہ ان کے پاس ایک وچار دھارہ ہے ان کے پاس اور لوگوں کا پول ہے اور ایسے red flags جو ہوتے ہیں ان کو ان کو پہچاننا ہے اور ان کو روکنا چاہیے یہ تو دوسری بات ہوگی gatekeepers کی بات ہوگی تیسری باتیں جو کرتے ہیں وہ citizens کے بارے میں کرتے ہیں کہ citizens کیسے روک سکتے ہیں کیسے وہ چیزوں کو protect کر سکتے ہیں لوگ تندر کو کیسے مرنے سے بچا سکتے ہیں تو بتائیں گے کہ citizen کو جاگروک ہونا پڑے گا اسے جواب دے ہی کو کے اندر میں رکھنا پڑے گا جو بھی آپ کا نیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بھی آپ کا چنہ ہوا نیتا ہے اسے ہمیشہ سوال پوچھتے رہیے اسے جواب دے بناتے رہیے اور اسے ایسے نہ لگنے لگے کہ اس کی ہر بات آپ ماننے کے لئے تیار ہے جو ناغریک ہیں وہ لگتار اگر سوال پوچھیں گے کسی بھی ایسے نیتا سے جو چن کے آیا ہے تو وہ authoritarian نہیں بن پائے گا وہ نیتا کے طور پر رہے گا ایک چنہ ہوا پرتندھی کے طور پر رہے گا اور اپنی باتیں کرے گا تو یہ اس کتاب کی انٹریسٹنگ باتیں یہ ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ لوگتندر کا جب خاتمہ ہوگا تو وہ اچانک نہیں ہوگا کہ اچانک سے ہی صرف نہیں ہوگا کہ کوئی military dictator آئے گا ختم کر دے گا اس کا بہت آرام سے بھی ختم ہو سکتا ہے جسے وہ لوگ democratic erosion بولتے ہیں کہ لوگتندر کی پرتیں ہیں جو دھیرے دھیرے ہٹتی جائیں گی اور اسی سنس میں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ Plato نے بھی ایک بہت خاص بات بولی ہے کہ جب Plato democracy کو بہت appreciate نہیں گر Plato کا ایک cycle انہوں نے بنایا ہے کہ کیسے ایک راجے سے دوسرے راجے دوسرے راج سے تیسرے راج کی طرف ہم move کرتے ہیں اور ان کے حساب سے best philosopher king کا stage ہے اس کے بعد break کر کے پھر military والا rule آئے گا پھر ایک الگ rule آئے گا اور انت میں جو سب سے برا rule ہو بتاتے ہیں وہ لوگتندر کا rule ہے جہاں پہ جنتا جو ہے وہ چونتی ہے اور جنتا کسی کو بھی چون سکتی ہے وہ کہیں نہ کہیں reflect ہو رہا ہے اس پوری کی پوری کتاب میں کتاب کو criticize بھی کیا گیا ہے کہ particular target کر رہا ہے Trump کو یا ان چیزوں کو اور حال یہ کتاب ایک آپ کو view دیتی ہے کہ لوگتندر کیسے صرف rules نہیں ہیں norms کے اوپر ہے democratic institution کے اوپر ہے political leaders کے اوپر ہے اور سب سے interesting بات ہے کہ political parties کتنی important ہو جاتی ہے democracy کو protect کرنے کے لیے اور political parties یہ نہیں کہ وہ چناؤ contest کرتے ہیں political parties جس لیے کیونکہ وہ gatekeeper کی طرح کام کر رہی ہیں وہ روک رہی ہیں کہ کوئی بھی چیز بہت خطرناک چیز ان کی party کے مادہم سے ستہ میں نہ آئے تو یہ ہے اس کتاب کے بارے میں جو کافی famous کتاب ہے کافی controversial کتاب ہے اب اس کا آپ کہاں استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ decide کریں کتاب کا نام ہے how democracies dies اور یہ کتاب لکھی ہے سٹیون لیویٹس کی اور ڈینیل جیبلٹ نے اس ویڈیو میں اتنا ہی جہن